اللہ الرحمن الرحیم اب ہم صورت القحف کا مطالعہ کر رہے ہیں جو نمبر ایٹین نمبر صورت ہے اور اس کا مین ٹوپک تاریخی ثبوت کی بنیاد پر آخرت یعنی ایک ہسٹوریکلی کچھ واقعات کی ڈیٹیل کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے پروف کے طور پر ہسٹوریکل ایویڈنس سے یہ بتایا اس میں جب آپ سٹیڈی جیسے کریں تو پہلی آٹھ آیات میں تو قرآن مجید کا جو انکار کر رہے تھے یہ وہ ٹائم تھا جب یہ صورت نازل ہوئی کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہر طرف فیل رہی تھی اور مکہ مکرمہ میں آپ تھے تو وہاں پہ لیڈرز بڑے طریقے سے آپ کا کچھ نہ کچھ آپ کی دعوت کا انکار کرنے کی بڑی کوشش کرتے تھے تاکہ لوگ کسی طرح آپ کی دعوت پر نہ پہنچیں تو اس کے طریقے انہوں نے اختیار کیے تھے تو اللہ تعالی نے وہی کیا اور یہ اس میں یہ ہوا کہ قریش کے بہت سے لوگ یہ سفر کرتے تھے کئی لاکھوں میں تو وہاں پہ ان کو بنی اسرائیل کے لوگ ملتے تھے کچھ کرسچنس ملتے تھے تو ان سے کچھ چیزیں پوچھ کے اور پھر یہ پورا سوال کرتے تھے جیسے یہ تین واقعات ہوئے جس میں ایک کرسچنس کا واقعہ ہے کہ جس میں مذہبی جبر کی صورت میں اہل ایمان نے ہجرت کی تھی نائن ٹو ٹوئنٹی سکس انہوں نے کیا ان کے بارے میں تھا اس طرح یہودیوں نے کچھ ذلکرنین صاحب کے زمانے کو کچھ کیا تو اس طرح کے سوالات کو اللہ تعالی نے پھر یہاں جواب دیا جو یہ اسپیشلی نائن ٹو ٹوئنٹی سکس پھر سکسٹی ٹو ایٹی ٹو اور پھر ایٹی ٹری ٹو ون ہنڈر ٹو میں یہ تفصیل بیان کی اور پھر اہل ایمان کو یہ بتایا گیا سکسٹی ٹو ایٹی میں یہ دین کی دعوت میں کہ اللہ تعالی کیسے اس دنیا میں کیسے عمل کرتے ہیں اور آپ نے یہ دعوت دین کا کیا طریقہ کار ہے کیا آپ نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو یہ ٹوئنٹی سیون ٹو فیفٹی نائن کی آیات میں یہ ہے اور پھر اینڈ میں اللہ تعالی نے قیامت کے ریزلٹ جو ہوں گے اس کی ڈیٹیل ہے تو اب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ ایک پورا آئیڈیا ہوگا کہ اصل واقعات کیا ہوئے تھے اور اس میں کیا معاملات چلے تھے یہی واقعات جو آپ کو بنی بائبل میں بھی آپ کو ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے شکر اللہ ہی کے لئے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری ہے اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھی ہے قیمل لیمزر بأسا شدیدا من لدنہو ویبشر المؤمنین الذین یعملون یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ما کثینا فیہی ابدا ہر لحاظ سے ٹھیک اور سیدھی تاکہ جھٹلانے والوں کو وہ اس کی طرف سے ایک سخت عذاب سے اگاہ کر دے اور ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کر رہے ہیں خوشخبری سنا دے کہ ان کے لئے بہت اچھا جر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا ان لوگوں کو آگاہ کر دے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا بِعَبَائِهِمْ قَبُورَتْ قَلِمَتًا تَخْرُجُ مِنْ عَفَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا قَذِبًا انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ ان کے باپ دادا کو بھی نہیں تھا بڑی سنگین بات ہے جو ان کے موہوں سے نکل رہی ہے حقیقت یہ کہ وہ محض جھوٹ کہہ رہے ہیں یعنی اب یہ چار سال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو شروع تھی 609 اس وی کلنڈر کے لحاظ سے تو اس میں تین سال تک تو حام لوگوں تک دعوت دی گئی جاننے والوں کو تو وہاں تک تو کوئی اشیو نہیں تھا لیکن اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ بھی آپ نے یہ اس قرآن کو پورے عربوں تک پہنچانا ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچاتے تھے اور پھر وہیں سے یہ میسج اور قبائل کے عربوں تک پہنچتا تھا تو تب قریش کے جو لیڈرز تھے وہ چاہتے تھے کہ بھی یہ دعوت کسی طرح پھیلے ہی نہ اور وہ اس کو بڑا بڑا پروپیگنڈا کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ سوالات کی شکل میں کرتے ہوتے تھے تو یہ اب جب ایسے واقعات جس کا آگے ذکر ہوگا تو اس کا انہوں نے یہودیوں اور کرسٹن سے وہ پوچھا تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بھی اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے تو پھر اس میں یہ بھی ہونا چاہیے نا یہ پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے تو انہوں نے یہ سوال کیا اس کو آگے ہم کرتے تو اللہ تعالی نے سٹارٹ میں بتا دیا کہ یہ اصل میں رسول کا میسج ہوتا ہے کہ ایک وارننگ کرنے کا کہ ابھی آپ پہ ایک سے عذاب آسکتا اور جو نیک عمل کرے ان کے لیے خوشخبری بھی سنا دے تو ریسپانسیبیلیٹی نبی و رسول کی یہ ہوتی ہے اور رسول کے کیس میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالی اس قوم پہ جزا اور سزا کا معاملہ کر کے دکھا دیا تو یہ ہوتا رہا تو وہیں سے یہ بات ہوئی اور بتایا گیا کہ ان لوگوں نے اب یہ مکہ کے کئی لوگوں نے یہ خیال رکھا ہوتا ہے کہ یہ جو فرشنے ہیں یہ اللہ کے اولاد ہیں اسی طرح کرسچنز کے اندر بھی یہ آگیا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا تھا اسی طرح یہودیوں کے بھی کچھ فرقوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا تھا تو اللہ تعالی نے سب کو یہی کیا بتایا کہ بھی یہ غلط فہمی ہے ان کے باپ دادا کو بھی پتا نہیں تھا تو بھی تمہیں کہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے اولاد ہیں پھر فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَاظَ الْحَدِيثِ اَصَفَا پھر اگر وہ اس بات پر ایمان نال ہے تو شاید آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو غم سے حلاق کر ڈالیں اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ ہوئی کہ آپ کو بتایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میسج پہنچا رہے تھے اور لوگ ایمان نہیں لارہے تھے تو آپ کو دل پہ بہت دکھا آ رہا تھا کہ میری غلطی تو نہیں کوئی اگلے تک میسج صحیح نہیں پہنچا تو اللہ تعالی نے بتایا نہیں جی آپ نے بلکل صحیح پہنچا ہے تو آپ تو اپنی غم کو حلاق کر رہے ہیں اس میں آپ بلکل اس سے ہٹ جائیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے صرف میسج اللہ کا پہنچانا اور دیٹس ہے اس پہ آپ کو کسی غم کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چھے زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کو زینت بنایا اس لئے کہ ہم لوگوں کا امتحان کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے وہ اسی زینت کو پسند کرتے ہیں درحالہ کہ ہم ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہیں ایک دن بلکل نابود کر کے اس کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے تب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا نہیں آپ نے صرف اللہ کا قرآن پہنچانا آپ پہنچا رہے ہیں اب جو نہیں مان رہے تو وہ خود ہی ان کی نیت خراب ہے تو اس لئے انہی پہ یہ صدا ہوگی وہ انہوں نے اس زمین کی اندر ہی بس وہ یہاں پہ انجوائیمنٹ کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں تو بھی یہ تو کچھ عرصے میں بلکل ختم ہو جا نہیں تو اس لئے اب ان کے بھی کوئی محکول لوگوں کو پھر بات سمجھ میں آگئی وہ ایمان بھی لے آئے اللہ تعالیٰ اور بہت سے نہیں بھی لائے سپیشلی ان کے لیڈرز ایمان نہیں لائے تو وہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں صدا دے کے ان کو مار دیا تو اب لیکن جس ٹائم یہ صورت ناظر ہو رہی تھی تو اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو کافی تکلیف آ رہی تھی آپ کو کچھ مذہبی جبر کر رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزیمپل کے ساتھ بتایا کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کرنے دیتا ہے اس لئے کہ ایمان کا تھوڑا امتحان ہو جائے تاکہ ان کو پتا چل جائے انہوں نے کس طرح سے اس کے باوجود صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان کو قائم رکھا ہے تو اس کی ایک ایگزیمپل کچھ اہم لوگ تھے کہ جو ایمان لائے تھے حضرت تیس سال اس لئے کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم رقیم کیا ہے کہ کتبہ والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب ثبوت تھے یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ ثبوت اس دنیا میں جزا دینے کا معاملہ کچھ خاص کرسچینیٹی کے لوگوں پہ کیا تھا کہ جو حضرت تیس سال اس لئے کی ایمان پہ صحیح طرح ایمان لائے تھے اور ان پر مذہبی جبر آیا تھا یعنی اب اس زمانے کے مشرقین کی حکومتی رومان امپائر کی تو انہوں نے ان پہ کرنا شروع کیا تو دیکھیں انہوں نے کیا عمل کیا تو اس سے اب صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ اس سے ہونی شروع ہو گئی اس وقت جب ان نوجوانوں نے غار میں پنا لی پھر اپنے رب سے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم کو تو خاص اپنے پاس سے رحمت اطاف فرماؤں اور ہمارے اس معاملے میں تو ہمارے لئے رہنوائی کا سامان کردھا اس پر کئی برس کے لئے ہم نے اس غار میں ان کے کانوں میں تھپک دیا پھر ہم نے ان کو اٹھایا تھا کہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے ان کے قیام کی مدت ٹھیک شمار کی یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موجزانہ معاملہ یہ کیا کہ کچھ نوجوان لڑکے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میسج جو آپ کے ہواری وہ دعوت پہنچا رہے تھے تو ان کو یہ سمجھ آگئی تھی وہ ایمان لائے تھے لیکن اب ان کو ڈرتا کہ اب یہ رومن امپائر کا بادشاہ جو ہے وہ کہیں آرڈر دے گا اور ہم سب کو مار دے گا تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اپنے شہر سے نکل کے اور ایک غار میں رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ اللہ پر رحمت فرما دے تو یہ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہی کیا کہ ان کو کچھ سالوں کے لیے ان کو سلا دیا اب پھر اٹھا بھی دیا اب یہ کیوں ہوا یعنی اب ان کی سیچویشن دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو ٹریننگ یہ آ رہی تھی کہ دیکھئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کر لی تھی اب آپ نے بھی کرنی ہے تو واقعی پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ وہ بھی ہجرت کر کے اور اسپیشل یہ جو ایریا ہے سوڈان کا اور ایریٹ ایریا کا یہاں جا کے وہ اجرت کر کے چلے گئے تھے لیکن اس وقت ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی بتایا جا رہا تھا دیکھو اہل ایمان نے پہلے یہ کیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نعمت یہ کیا کی کہ ان کو سلا بھی دیا اب سلاتے ہوئے کیا ہوا اب یہ دیکھئے کہ کیسا موجزہ ہوا ہم ان کی سرگزشت آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ان کی ہدایت میں ہم نے اضافہ عطا فرمایا ان کے دل میں اس وقت مضبوط کر دیئے جب وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اعلان کیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے اور اگر ایسا کریں گے تو حق سے نہائیت ہٹیوی بات کریں گے یعنی اب یہ لوگ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے جب بیسے جایا وہی مال ہے تو وہ اپنے دوستوں کو بتانے لگے کہ بھی یہ ہے رب کا حکم یہ ہے تو اب ہم نے اگر کسی اور کو اگر معبود منایا تو ہم تو پھر بلکل گمراہی میں ہم چلے جائیں یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اس کے سوا کچھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں یہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے پھر ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ بندے یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ یہ مشرق قوم تھی یورپینز کی تو وہ اپنے کئی شخصیت کے انہوں نے بت بنایا تھے ان کی پوجا کر رہے تھے تو ان پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میسیج آیا تو ان کو اب یہی جو ایمان لائے تھے اہل ایمان لڑکے تو وہ یہ اب میسیج پہنچانے لگے کہ بتائیے اس کیا دلیل کیا ہے کس بیسیس پہ آپ کر رہے لیکن ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ بھئی آپ کہیں یہ نہ ہو کہ اس وقت یہ مذہبی جبر پرزیکیوشن کا سلسلہ چل رہا تھا تو کہیں ہمیں نہ مار دے تو وہ اس لیے دعوت پہنچاتے رہے لیکن دیکھئے کہ دعوت بھی انہوں نے پھر بھی اپنے دوستوں تک تو کسی طرح کرتے رہے وَزِعْ تَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأْوُ فَأْوُوا إِلَى الْقَحْفِي يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ مِنْ رَحْمَتِي وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَى وہ یہی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ لوگ ان کی جان کے در پہ ہو گئے تو بشارت ہوئی کہ جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے جینے وہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں الگ ہو گئے ہو تو جاؤ اور فلا غار میں جا کر پنا لو تمہارا رب اپنی رحمت کا دعامن تمہیں پھیلا دے گا اور تمہارے اس معاملے میں جو کچھ تمہاری ضرورت ہے تم کو معیع فرمائے اب ظاہر ہے کہ یہ لگتا یہی ہے کہ ان کے اپنا اندر ذہن میں میسج آ گیا کہ بھی اس طرح کرو ظاہر ہے کہ وہ نبی تو نہیں تھے لیکن ان پہ یہ آ گیا کہ بھی تم ہجرت کر کے چلو غار میں جا کر رہو تب وہ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں جو آئیڈیا آیا تھا تو اس کو پورا بھی اللہ نے کیسے کیا وطر الشمس اذا طلعت تظاورو عن کهفهم ذات الیمین و اذا غربت تقردهم ذات الشمال و هم فی فجوت من ذالک من آیات اللہ من يہدی اللہ فہو المحتدی و من جدلل فلن تجد لہو وليا مرشدہ تم سورج کو دیکھتے کہ جب نکلتا تو ان کی غار سے دائیں جانب کو بچا رہتا تھا اور جب ڈھوٹتا تھا تو اس سے بائیں جانب کو کتراب جاتا تھا اور وہ اس کی سہن میں پڑھے رہتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سہیں جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پانے والا ہے اور جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لئے تم کوئی مددگار رہ بتانے والا نہ پاؤ یعنی اب یہ اللہ تعالی نے یہ معاملہ کیا کہ ان کو بہوش کر دیا ان اہل ایمان کو اور سورج کو بھی اللہ نے اسی طرح منیج کیا کہ وہ ڈائریکٹلی ان پہ دھوپ نہیں ڈالتا بلکہ ایسے طریقے سے ہی آتا تھا ایسی غار میں کہ وہ اپنے سکون سے وہ رہے اور بڑا عرصہ گزرتا رہا اب اللہ تعالی نے ان کو موت بھی نہیں دی اب کیوں ہوا اس کو ہم اگلی آیات سے دیکھتے ہیں کہ ریزنز بھی سامنے آ جائے گی وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَادًا وَهُمْ رُقُودِ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِطْلِعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا تم ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے اور ان کا کتہ دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا اگر تمہاری نظر کے ان پر پڑ جاتی تو ان سے تم الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت بیٹھ جاتی یعنی یہ حالت تھی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اندازہ یہی ہے کہ فرشتوں کے ذریعے ان کی کروٹ بھی چینج کرتے رہے اور کتہ جو ہے وہ بھی ایسے ہی پڑا ہوئے لگتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہی سو گیا ہوگا اور اس کو کرتے رہے اور اب اگر اس غار میں کوئی ایسے منکرین آ جاتے جو چاہتے کہ ان کو قتل کر رہے ہیں تو وہ ہی ڈڑھ کے بھاگ جاتے تو وہ بھاگے ہیں اگر کوئی آئے بھی ہوں تو بھاگے ہوں گے اب یہ اتنے عرصے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو سلائے رکھا اور پھر زندہ بھی کیا یہ کیا ہوا اب اگلے واقعے سے یہ سمجھ آ جائے گی وکذلك بعثناهم لیتسائلوا بينهم قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبثنا یوما او بعد جو قالوا ربكم اعلم بما لبستم فابعثوا احدكم بوریقكم هذه الى المدینة فلینظر ایها ازکا طعاما فلیعتكم برزق منه وَلْيَطَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا اِنَّهُمْ اِنْ يَزْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُو اِذًا عَبَدًا ہم نے جس طرح اپنی قدرت سے انہیں سولایا تھا اسی طرح ہم نے ان کو جگایا کہ اس کے نتیجے میں وہ اپس میں پوچھ کچھ کر لیں کہ پوچھ لیں کیا ہوا ہے ماملہ ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا تم یہاں کتنے دیر ٹھہرے ہوئے ہو تو وہ بولے کہ ہم ایک دنیا ایک سے بھی کچھ کم ٹھہرے ہوئے ہوں گے بولے تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو خیر اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ رقم دے کر شہر بھیجو پھر وہ اچھی طرح دیکھے کہ پاکیدہ کھانا شہر کے کس حصے میں ملتا ہے اور اس سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے اسے چاہیے کہ وہ چپکے سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے لگے ہونے دے اس لیے کہ اگر وہ تمہاری خبر پا جائیں گے تو تمہیں سنکسار کر دیں گے یا اپنی دین میں لٹا لیں گے اور ایسا ہوا کہ ہم تم کبھی فلاں نہ پاؤ گے اب ظاہر ہے کہ ان کے جو مین زیادہ بڑے ہوں گے ساتھیوں میں سے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب ذرا کھانے کے لیے جائیں شہر میں اور لے آئے جو بھی اچھا پاکیدہ کھانا ہے تاکہ ہم کھالیں لیکن کسی کو بتانا نہ کیا معاملہ ہے تو وہ گئے اب جب گئے تو تب جا کے عجیب و غریب معاملہ ہوا اب ظاہر ہے کہ اس سے مانے کے جو وہ پوری کیش کے طور پر سونے اور چاندی کے ان کے ہوتے تھے کہ ان کے ذریعے وہ پیمنٹ کرتے تھے کہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے جتنا پیسے جو ہیں وہ سکھے ہوتے تھے تو سکھے لے کے گئے وہ گئے تو لوگ ہران ہو گئے کہ یہ کون سا سکھہ اس کے پاس آگیا تو بڑے حیران ہوئے تو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو اتنا کوئی دو تین سو سال پرانے کے سکھے ہیں تو وہ حیران ہوئے خیر کھانا لے کے آئے لیکن لوگ پیجے پیجے آگئے کہ دیکھیں یہ کیا ہیں کدھر سے ہیں یہ کیا کس زمانے کا یہ ان کے پاس سکھہ کہاں سے آگیا یہ کیا معاملہ آئے اب دیکھئے تب کیا ہوا بکزالک اعفرنا عليهم ليعلموا ان وعد اللہ حقا ونساعة لا ریب فيها از يتنازعون بينهم امرهم فقال لبتنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الَّذِينَا غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مسجدہ ہم نے اسی طرح اپنی قدرت سے لوگوں کو ان پر متعلق کر دیا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے ذرا خیال کرو کہ جب اس کے معاملے میں لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک امارت بنا دو اور زیادہ تفتیش نہ کرو ان کا رب ان کے حالات کو بہتر جانتا ہے اس کے برخلاف جن لوگوں کی رائے ان کے معاملے میں غالب رہیں انہیں نگا کے نیجے ہم تو اس کی غار پر مسجد بنائیں سیقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ویقولون خمسة سادسهم قلبهم رجم بالغیب ویقولون سبعتوں وثامنهم قلبهم قل ربی اعلموا بئدتهم ما ما یعلمهم اللہ قلیل فلا تماری فیهم اللہ مراء ظاہر ولا تستفتی فیهم منهم احدا اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور ان میں سے کچھ کہیں گے کہ پانچ تھے اور چھتا ان کا کتہ تھا بلکل اٹکل بچوں یہ کر رہے ہیں اٹکل بچوں کر رہے ہیں اور کچھ کہیں گے کہ ساتھ تھے اور آٹھوں ان کا کتہ تھا کہہ دیجئے کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے ان کو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں چنانچہ اے رسول آپ ان کے بارے میں بحث نہ کیجئے گا اللہ یہ کہ ٹالنے کے لیے کچھ کہنا پڑے اور نہ ان کے متعلق ان میں سے کسی سے پوچھئے گا اب دیکھئے کہ یہ واقعہ اس کے بعد ہوا کیا اور اس کی ضرورت کیا پڑی تھی اللہ تعالی اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا یہ کہ معاملہ کیا ہوگا یعنی اب وہ اتنا ٹائم گزر گیا کہ جب تک اللہ تعالی نے ان کو سلائے رکھا کہ جب اٹھے اور لوگوں کو پتا چلا وہ دیکھنے آئے تو تب جا کے وہی لڑکے جو ہیں وہ پھر فوت ہو گئے نورمال تو جب انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑے کوئی ولی اللہ بندے تھے نیک بندے تھے چلو یار اس گار پہ کوئی امارت بنا دیا کچھ نے کہا نہیں جی یہاں پہ تو مسجد بنا لے اور اس طرح کیا اور پھر کرسچینٹیز کی آپ ہسٹری خود انہی کی بکس میں پڑھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بحث چلی رہی یہ جی تین تھے کوئی چار تھے کوئی پانچ کوئی ساتھ جتنے بھی تھے بھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے یعنی اصل چیز امپورٹنٹ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہجرت کی تھی اور اپنا شہر چھوڑ کے غار میں آگئے تھے تاکہ ہم پرزیکیوشن سے بچے تو بس اتنی بات تھی تو انہوں نے ایک بڑا ایشو بنایا اس میں پھر ان کے فرقے بھی بنے آپ اس میں لڑے جگڑے بھی بحثیں بھی کرنے لگے سہم دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے ہمیں طریقہ بتایا گیا بھی ان چیزیں جو زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے انہوں پہ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں اپنا کیجئے اچھا وہ ہم لوگوں نے کی ہمارے بھی کئی واقعات ہسٹری کے اندر جو ہوئے کہ جیسے مثال کے طور پر اب دیکھئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو دیکھ لیں یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی شہادت کو لے لیں اب کربلا کو یا اس طرح کے اور تھی تو اس میں وہ شہید ہو گئے تو ایک ٹھیک ہے ان کا عجر اللہ کیا ہے تو لیکن اس کو ایک بڑا ایشو بنا کے پھر فرقے بنانا تو یہ اس طرح کے ایشو تھے اچھا اب یہ دیکھئے کہ جو مجورٹی اب ایمان لائی تھی جنہوں نے وہاں پہ مسجد بنائی اب یہ دیکھئے کہ یہ سچ مچ آپ کو خود یہ نظر آئے گی کے وفتہ سیون سلیپرز یہ جارڈن کے اندر ہے یہ واقعہ یہ جگہ ہے یہ دیکھئے کہ یہ وہ غار ہے جس پہ لوگوں کا اندازہ ہے کہ یہاں پہ یہ جگہ تھی جہاں پہ وہ لڑکے جو ہیں نیک لڑکے جو ہیں وہ یہاں پہ ہجرت کر کے آئے تھے تو پھر